عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ مسلمان ہیں مگر میں اس کالر سے بھی مخاطب ہوں اور عام جو بنی آدم کی اولاد ہے ان سے بھی عام انسان کو تو پڑی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے جو دنیا کے بھکھیڑے ہیں اس کے اندر اتنا مصروف ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کہ دنیا میں ہو رہا کیا آج بھی بتا رہا ہوں آج بھی جبکہ یورپ کے اندر دشمنان اسلام نئے حرکتیں کر رہے ہیں اب ایک مثال یہ دیتا ہوں دیکھو کرسچن اگر سے اسلام کے خلاف بولنا ہے تو انہیں کیا کرتا مال میں خوران کے قویٹیشنس لیتا پہلے تھوڑے سے لیتا وہ اصل پورے نہیں لیتا ایسا نکال لیتا نکال لے کے بتا مسلم دیکھو اللہ بھر رہا ان کا مارو کافروں کو یہ کبھی نہیں بتائیں گا تم کو کہ اللہ بھر رہا تم ایک انسان کو مارے تو پوری انسانیت کو مارے جیسا تم ایک انسان کو بچے تو پوری انسانیت کو بچے یہ نیبو لگا اور یہ بھی نیبو لگا کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا یہ نیبو لگا پڑے گا اس میں خوران میں مر یہ تم کو بولے گا نہیں اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا یہ دماغ سے سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے یہ دماغ سے اس بات سے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے خوران میں بھی اللہ تعالیٰ اس نے بتایا کہ جو ہے میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا عیسیٰ سن رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوران کے اندر ہے کہ جب کرسچنس آئے ان کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر میں سچا رہا ہوں تو میرے کو عذاب نہیں ہوگا اگر تم جھوٹے ہیں تو تم کو عذاب ہوگا تم تمہارے فیملی کے ساتھ میدان میں آ جاؤں گا کل کی بات ٹھہری کل وہ آئے اور دیکھے ماتے کے اوپر روشنی ہے اور بھاگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہا ہے کوئی سکالر نے بھی نہیں بتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہا ہے میں تڑپ تڑپ کے زندگی گزارا اسلام کے لیے اللہ نے مجھے یہ موخہ دیا اور آج میرا مسلمان دشمن ہے یہ میری بات کو پہنچانا نہیں چاہتا جلتے اپنے مسلمان خود مسلمان کا نہیں ایمان ہے گا روز گالی کھارے مگر کبھی اٹھیں گے نہیں دعوت کے کام صحیح بات ختم ہو جائے نہیں ہم کو کسی سے فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی سے لڑ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے خالد دعوت سے یہ بتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہا ہے وہ اپنے کانوں سے سن رہا ہے یا انہوں دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر زندہ ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے گھر جا کے مانگا تھا اے اللہ میرے بچوں کے ہاتھ پہ اسی سے نوے کروڑ مسلمان ہونا کر میں پاگل ہوں میں نے اللہ کے گھر کے پردے کو دکھا تھا تو اللہ نے مجھے یہ اٹھا کے رکھا تھا کوئی ہماخت نہیں ہے میں مر جاؤں گا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے میں ہماخت سے بھی بولا تو میرا نقصان ہے مگر میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات سے کرسٹینٹی کے تین اخائق گریں گے ایک تو خدا کو بیٹا ہے وہ بات ختم ہو جائے گی دوسری بات یہ اللہ نے پیدا کیا بل تو بات ختم ہو جائے گی خدا کو بیٹا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلامی جو ہے گوش پوش کی صورت میں جو ہے روپ دھار کے آئے انکارنیشن کے طور پر یا یہی انسان جو ہے خدا ہے بلکہ جیسا وہ بات ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یا پھر ہولی سپر فائد یہ بھی ختم ہو جائے گی کرسٹینٹی کو ختم کرنے والا لفظ دے رہا ہوں اور یہاں میں جس سے بھی بات کر رہا ہوں آنکھ ایسا کھول رہے ہیں ایسا نگاہ بنا کے بھولے اوہ مائی گاڈ کیا بات دے رہا ہی نہیں دو ہزار سال سے نہیں مولا گیا کب تڑپ کی بات ہے میری تڑپ اللہ یہ بات سے پوری کرسٹینٹی ختم ہے اگر سے ہر گھر پہنچائے گا تو کوئی مسلمان میرے کچھ بھی نہیں ملنا ہے میرے بچے یہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں میرے بچے یہاں رہنا چاہ رہے ہیں ان کی آلالہ دیا رہیں گی اس وقت میں یہ کلین کرنا ہے جگہ خادر خان ایک بار بولے تھے فلم میں کہ کچھرے کو نکالنے کے لئے کچھرے میں ہوتا میں بھی جو ہے یورپ میں ہوں تو یورپ کی گندگی کو نکالنے کے لئے مجھے بھو تڑپنا پڑے گا مجھے کچھ کرنا پڑے گا اللہ نے عیسا کو پیدا کیا اللہ نے ہوا کو بینا ماں باپ کیا اللہ نے آدم کو بینا ماں باپ کے پیدا کیا یہ بتا دیے تو یہودی اور کرسٹین اور ہندو بھی سمجھے گا کہ اللہ ہی کیوں پیدا کیا ان کے پاس برامہ ہندو مات ہو جائے گا جوئی کے پاس جو انیورسل گارڈ ہے وہ بھی مات کھائے گا کرسٹینوں کے پاس یہوا بھی ہے جو حلیس بھی فادر بھی ہے سن بھی ہے ان کے پاس جو ہے انکارنیشن گارڈ بھی ہے ان کے پاس سن آف گارڈ بھی ہے یہ سب ختم ہو جائیں اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہا ہے یہ ایک ہی بات نہیں اچھا خاص بات مون گارڈ بولتے ہیں مسلمانوں کو سوچو اندھیرہ ہے اسلام آنے سے پہلے چودہ سو سال پہلے پورا اندھیرہ ہو گیا کیونکہ اللہ کی حکموں کو نئی ماننے والے دنیا میں جی رہے تھے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نور بھیج دیا دنیا کے اندر وہ خود چاند ہے اس وقت سے چاند کا ہمارا جو ہے سمبل ہے چاند کی ہماری نشانی ہے جیسا کرسٹینی کا کراس ہے تو کراس بہتو رنگ یا پھر جو ہے ستارہ جو یہودیوں کا ہے وہ بھی رنگ تو یہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کے نور کی طرح وہ خود چاند ہے چاند کی طرح ہمارا سمبل ہے چاند کا جب سمبل ہے تو یہ کراس گر گیا یہ تارہ بھی گر گیا اندھیرہ ہے دنیا میں روشنی لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور لائے پوری دنیا جگ مگا اٹھی تم جو ہے مون پورے مون کے وقت میں دیکھو کیسا خوبصورت نظر آتا ہے رات کا سما تو پھر ہمارے اسلام میں ہے کیا پہلے رات آتی ہے پھر دن ہوتا ہے پھر دن آیا تو پورا سورج سے وہ جالہ ہوئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس وقت سے ہمارا مون کا سمبل ہے اب یہ بتائیں یہ مون گارڈ کو مانتے ارے کمینو تم مثال مون گارڈ کی تو دے دیا مگر خوران تم پڑھتے ہو اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا کہ تم سوچے بات اللہ بل رہا بلکہ اللہ بل رہا تو عیسیٰ علیہ وسلم سنے بلکہ تم سوچے رہے کمینو تم کرسچن ہو کرچن ہو تم لوگ کھانے کے نیچے جو کرچن کالا پڑ جاتا وہ ہو تم تم اسلام دیا تو اللہ تعالیٰ صاف سترنے رہے اس وقت سے کرو چامل کی مثال تم بگونے کے کرچن ہو کھانے کے اندر کے کرچن ہو تم سمجھ نہیں سکتے یہ حقیقت اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا بات ختم ہے تمہاری مگر تم یہ مثال نہیں دوگے دوسری مثال مسلمان جو ہے جو جان بھی کافر ملا مارور لکھا ہے بتاتے ہو مر کبھی یہ نہیں بولے کہ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر بتیس کے اندر یہ بتایا کہ جے ایک انسان کو تم بچا لو تو پوری انسانیت کو بچائے جیسا ایک انسان کو تم مارے تو پوری انسانیت کو ختم کر دیجئے کبھی بولے نہیں بولے گی دو باتیں نہیں بولیں گے اور سورہ فاتح نہیں پڑیں گے کرسٹین گوئنگ رونگ ایوری سنگل سیکنڈ ہم بات آ رہے یہ نہیں بولیں گے اس واسطے اللہ تعالیٰ بولا کہ شیطان بولا میں تیرے بندوں کو بھٹکا ہوں گا اللہ نے کہا کہ جو ایمان والا وہ نہیں بھٹکیں گا میرے جیسا تیس سال سے لڑھوں میں انسا میری لڑائی محبت کی میری لڑائی حق کی میری لڑائی صرف باتوں کی مجھے کسی کو خطل نہیں کرنا ہے وہ تو خطبہ خط مرے گا چند دنوں کے بعد حیاتی کتنی ہے ساٹھ ستر گئے میں وہ جو ہے جو لوگ خطل و غارتگیری کا جو ہے نزیہ بنا کے جو ہے تشدد سے بدنام کرنا اسلام کو میں وہ خیالات کا ہے دیکھو گاندی کا ملک ہے نیوکلئر وہ لوگ بنا ہے نافرمان ہوئے کہ نہیں وہ گاندی کے خیالات سے فادر ہے وہ یہ ایک کرسٹین بہتے کہ محبت کرو انسانیے سے انہوں نے نیوکلئر بنایا عیسیٰ علیہ السلام محبت کرو بھلے اے مسلمان تو دشمن ہے میرا مغمہ میں تیر سے محبت کروں اے پھر تو نیوکلئر کا ایک بنا ہے جھوٹے شیطان ہے اچھا اور دو پہلی بتاتے ہیں دیکھو اسرائیل کے اندر تم جاؤ مسلمان فلسطین نہیں لڑ رہا جو اور کرسٹین سے فیصلہ کیوں نہیں ہوا پھر جو کا نہیں خودہ ہے کرسٹین کے خودہ ہے تو فیصلہ کیوں نہیں ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آئل دے کے جو ہے توفہ دیا مسلمانوں کو عرب میں تو بیسا یہ فلسطین کو کئی کو نہیں دیا کرسٹین ہو یا جوش کا کر یہاں ایک بتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے کسی میں خدرت نہیں ہے کسی کا مائی لائک مائی کا لال جو ہے فلسطین کو یا جو ہے یا تم اسرائیل کو کھلو کہ جو ہے وہ ملک دلا دیا جیسے اللہ بتا دیا آپ کی موجود تاریخ ہے یہ اور ایک بات کشمیر ہے ہندوں کے جو ہے اپنے خبزے میں لینے کے لئے کہتے ہیں ہندوں کے گاٹ کیا کریں کیوں نہیں دلایا ہندوں کو ہندوں کو کچھ دلایا ہی نہیں پوری تاریخ دیکھ لو جا کے ہندو دبق کے بیٹھے رہے ساڑھے تیرہ سو سال ہزار سال مسلمان جب ان کی مردانگی نہیں جا گی تھی ساڑھے تیس سو سال بریٹش آیا جب ان کی مردانگی نہیں جا گی تھی اب بیچارے آمر خان کو جو ہے عدالت میں گھسی ٹرے کوٹ میں دال دیا بی جے پی کا کوئی آمر خان ایک لفظ پوچھ سکتا ہے اگر سے وہ بولے کہ مذہبی تیس پہنچی اس کو اوکے کوٹ میں جا کے آمر خان یہ بتائے کہ میں جو نظر نہیں آتا وہ خدا کو مانتا ہوں چل تیرا خدا بتا لے میں تیرے کو ہٹ کرا اگر تیرا خدا نہیں بتا سکتا تو جنت اور دوزخ نہیں بتا سکتا تو پھر یہ تیرا کیس واپس لے ایک ہی لفظ بل سکتا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے امریکہ کے اندر میں میں کئی دن یہ سوچتا تھا ان کے پاس کتاب ہی نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دیا ہی نہیں میں یہی سوچتا تھا کوٹ جا کے ان کو پکڑ سکتا ہوں میں کوئی ایسا میرے سے جو بحث نہیں کیا جو میرے کوٹ جانا پڑا آج تک میں ان سے بات کر رہا ہوں تاجب کر رہے ہیں اب تو میں نے ابھی ہمارے پیچھے جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں ہم سنٹ پال میں مسلحہ بولتے ہیں ایک عرب کو دو دن پہلے میں بتایا دیکھو میرے یہ انگلیش ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ کریٹ جیسیس ویٹاوٹ فادر ہی اس لیسننگ بولو بولا اللہ کریٹ جیسیس ویٹاوٹ فادر ہی اس لیسننگ بولتا رہا تھا میں ہی اس لیسننگ بولو اور وہ بھی تاجب کرنے لگا بچہ خدبہ بڑا اچھا دیتا معنی سے بہت اچھی خابیلت ہے ماشاءاللہ سے دین ہی آیا تھا ہر کسی کے پاس اس طرح سے کوئی پوائنٹ نہیں دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہندو کو بھی بتائے تو اس سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ شیطان ہے اس کے پاس کان بند کر دیئے ذہن بند کر دیئے دل بند کر دیا اللہ کے سوا کیسے معبود نہیں ہمارے خدا ہے کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے بلکے نہیں سوچیں ہے تو آئیں گے نا سامنے ہے تو آئیں گا کوئی ہے یہ درد بہت بڑا ہے مون کا میں مثال دینے کے لیے ویڈیو بنایا چاند کے معنی یہ ہے کہ رات کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنا یہ اسلام ہے دن کا اجالہ بعد میں دینا یہ اسلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بتایا دنیا میں جو ہے اسلام کے سوا جو ہے کوئی اور مذہب ایک سپنے کرنے گا دوسرے خدا ہے ہن ہی نہیں بلکے ثابت ہو قرآن جو اللہ نے دے دیا اس کی حفاظت اللہ کرے گا کہے دیا اس واسطے جو ہے بخاری کے جو ہے یہ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں ہر وقت بخاری کا دیتے کرشن دیکھو حدیث ہے بخاری تم جا کے دیکھو کرسائز کرنا ہے تو ہمارے پر نکتہ چی نہیں کرنا ہے تو یا جو ہمارے تیرو نشتر کی طرح جو ہمارے پر حملہ کرنا ہے بار کرنا ہے تو یہ ایک ہی بات بلیں خورا یہ بول رہا کائفر نکمار حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرے ریپ کرے ارے تو اگر سے کرسچن ہے تو دو ہزار سال میں کرسچن کتنے ریپ کرے ہوں گے کتنے ماںوں کو مار دیا ہوں گے آکے دیکھیں کتنے اپنی اپنی اون بیٹیوں کے ساتھ بستر کر رہے بھائی بہنوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا انڈیا کا انہیں بتا 70% ڈرگ آئیڈکس پورے اپنے بھائی بہنوں کے ایک دوسرے سے ریپ کر لے وہ بستر کر لے تو بتا رہے ایک اون بلڈ سے ڈرگز پی لے یہ کوئی کتے بلڈی کی زندگی جینے والا کو جنت کی حقیقت کیا سمیتے ہیں ہمارے مسلمان کو بھی کہا اتنی بہترین بات بہن دیا آپ دنیا تک پہنچانا آنے چاہتے ہیں سوئے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر